بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جو لوگ دبئی کے اندرر رہتے ہیں اور ویزے ایکسپائر ہو گئے ہیں ان کے لئے دبئی نے ایک نیا انتظام کیا ایک نیا گھر بنہ دی ہے اور وہاں پہ لوگ رہیں گے اب کیا ہوگا ان کے ساتھ وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اور جو لوگ دبئی سے باہر رہتے ہیں اور ان کے ویزے ایکسپائر ہو گئے ہیں ان کے ویزے ایکسٹینڈ کیسے ہوں گے اس کے بارے میں بتائیں گا اور سب سے پہلے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں بیل جو لوگ دبائی کے اندر رہتے ہیں اور جن کے ریزیڈنٹ پرمڈ ایکسپائر ہو گئے ہیں جن کے ٹوریس ویزے ویزر ویزے ایکسپائر ہو گئے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا ایڈیا بنایا گیا جس پہ تقریباً گیارہ سو تقریباً گھر بنائے ہیں یعنی کوارٹر بنائے ہیں اب ان کوارٹروں کے ساتھ ایک ٹٹنگ کا بھی ایک کونٹر بنا دیا اس کوارٹر میں جو پکڑا جائے گا ٹوریس ویزے والا ویزر ویزے والا جن کے ویزے ایکسپائر ہوئے ہیں ریزیڈنٹ پرمڈ والے ان سب کو پکڑ پکڑ کے ان گھروں میں شفٹ کر دیا جائے گا اور حالات کو دیکھتے ہوئے دس دن رکھیں گے یا بیس دن یا مہینہ یا دو مہینے جیسے دیکھ دوسرے ملکی کی فلائٹیں بند ہو جاتی ہیں جیسی فلائٹیں اوپن ہوں گی ان کو وہاں سے پکڑا جائے گا ٹکٹ بک کروائی جائے گی ان کے ملک میں ڈیپورٹ کر دیا جائے گا یہ نیا ایک ابھی کی اپ ڈیٹس ہے اس کا افتتاہ بھی کر دی ہے اور اس کے علاوہ اس میں ابھی بھی وہ بتا رہے ہیں جیسے افتتاہ کیے یارہ یارہ لڑتے ہیں اور چھ ساتھ مر جو ہے وہ شفٹ بھی کر دی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ چھوہ لوگ باہر رہتے ہیں دبائی سے باہر اور وہ گئے تھے دبائی سے باہر جیسے پاکسین انڈیا بنگلہ جائے سیوی لینکہ کہیں بھی رہتے ہیں پیچھے تھے فلائٹیں بند ہو گئیں اور وہ واپس نہیں جا سکے ان کے لیے بڑی خبر ہے ان کے لیے انہوں نے کہا دوزار بیس میں جیسے ویزے ایکسٹینڈ کر دیئے تھے اسی طرح آپ کے بھی کر دیئے جائیں گے لیکن آپ اپنے ویزے کا ایکسٹینڈ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سٹیٹس کیا ہے تو آپ امیر ڈوڈ جی ٹی آر ایف جی ٹی آر ایف اے ڈی ڈوڈ جی آر وی ڈوڈ اے ی شلیش ویزا انکویری میں جائیں اپنے موبائل میں بھی جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں اپنے ویزے کا سٹیٹس کی کیا سٹیٹس ہے پھر اس کے بعد آپ لوگ اپنے ویزے کا دیکھ سکتے ہیں ایکسٹینڈ ہوا یا نہیں اس کے علاوہ جو بھی ویزے کی اپ ڈیٹس ہم اس میں آ جائے کریں گے اپنا کیار رکھیں چینل کو سبسکرائب نہیں